بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیلی فون ایک رابطیں شروع کر دیئے گا ہے پنجاب حکومت کا عید الازحہ کے ایام میں سمارٹ لاکڈ آم کی تجویز پر غور عید الازحہ پر پارک اور تفریحی مقامات بند رہیں گے عید الازحہ اور محرم میں کیسز بڑھنے کا خدشہ ہے پنجاب کابینہ کی انصداد کرونا اور دینگی کنٹرول کمیٹری کا اجلاس کلاک میں ڈیپٹی کمیشنر عزت نظیر بلوش نے وزیراعلا بلوچستان جان کمال خان کے خصوصی پنج سے شہر کے مختلف علاقوں میں جاری زیر تعمیر سڑکوں کا معاینہ کیا اور ترقیاتی سکیموں کی میان کا جائزہ بھی لیا کلاک شہر میں وزیراعلا بلوچستان جان کمال خان کے خصوصی پنج سے اٹھارہ کلومیٹر سڑکوں کو پکتا کیا جا رہا ہے صوبت پر اور گردنوہ میں چدی دل کا ایک بار پھر پسلوں پر حملہ جس سے چاول کے کاشت کو شدید نقصان کا خدشہ ہے حکومت اور زلائی انتظامیاں چدی دل کے خاتمے کے لیے پوری طور پر اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کرتی ہے تیرا مراجمالی کمیشنر نصیر آباد جبیئین عابد سلیم قریشی ڈیپٹی کمیشنر نصیر آباد حافظ محمد قاسم کاکر ڈیپٹی کمیشنر جعفر آباد عبدالرزاق جتک س ای ایرگیشن انجینئر ریاض بلوچ اور ایکسین پٹ فیڈر کنال لسار احمد مغیری کے ہمراہ پٹ فیڈر کنال کی زیلی شاخوں ٹیپل شاخ پیرو پل میر حسن بیدار سمیت دیگر شاخوں کا دورہ کر کے پانی کا جائزہ لیا اسسٹن کمیشنر غلام حسین بنگر تحصیل دار بہادر خان کھوسا سمیت دیگر افسران بھی ان کے ہمراہ تھے آئندہ پانچ سال حالیہ تاریخ کے گرم ترین سال ثابت ہوں گے عالمی ادارہ برائے موسمیات نے کہا کہ پانچ سال کے دوران عالمی درجہ حرارت میں ہر سال کم از کم ایک ڈگری سینٹی گریڈ اضافہ ہوگا معروف موڈل کی گاڑی میں رکس گرنے کی ویڈیو لیک ہو گئی سوشل میڈیا پر وائرل میڈیا میں موڈل کومل جمیل کو بھارتی گانے پر انتہائی بولڈ انداز میں رکس کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے چلنے کے لیے کرونا وائرس کے پاؤں نہیں ہوتے اور نہ ہی اڑنے کے لیے پر یہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے آپ باہر جانا چھوڑ دیں گے تو وائرس پھیلنا بند ہو جائے گا اور آخر کار از خود ختم ہو جائے گا لہٰذا گھر پر رہیے زندگیاں بچائیے عوامی خدمت کا پیوام حکومت بلوچستان ہیلنز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ اتھاروی ترمیم میں تبدیلی این ایسی اوارڈز میں کمی نہیں ہونے دیں گے پاکستان اور عمران خان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے بلاول بھٹو زرداری شجاعت حسین نے مولانا کو گھر آنے کی دعوت دے دی جلد ملاقات کا امکان حکومت مخالف اتحاد مضبوط کرنے کے لیے جے یو آئی کے امیر فضل الرحمن ایک مرتبہ پھر متحرک ہو گئے اہم سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں اور ٹیلی فون ایک رابطیں شروع کر دیئے گئے تفصیلات کے مطابق پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمن آصف زرداری اور چیئرمن بلاول بھٹو زرداری سے فضل الرحمن کی بلاول ہاؤس میں ملاقات ہوئی جو ڈیڑھ گھنٹے تک جاری رہی فضل الرحمن نے آصف زرداری کی صحیحت سے مطالع خیریت تریافت کی ساتھ چلنے پر اتفاق کیا این ایف سی ایوارڈز اور اٹھارویں ترمیم پر غیر لچکدار موقف اپنانے پر بھی اتفاق کیا گیا پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمن آصف علی زرداری نے فضل الرحمن سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوام دشمن بجٹ اور این ایسی ایوارڈز سے مطالق کوئی سمجھاتا نہیں ہوگا پہلے بھی کہہ دیا تھا امران خان حکومت چلانے کے اہل نہیں کرونا وارث کے دوران امران خان کی ناہلی کھل کر سامنے آ چکی ہے انہوں نے کہا کہ گزشتہ برس میں نے ٹڈی دل کے حملوں سے مطالق پارلیمان میں حکومت کو خبردار کیا تھا حکومت نے اپنی زد اور انا کی وجہ سے ٹڈی دل کے حملوں سے مطالق میرے خدشات کو سنجیدہ نہیں لیا اگر حملوں کی فوری روک تھام نہ کی گئی تو ملک میں خوراک کا بہران پیدا ہو جائے گا کلات سے آپ کو اپڈیج کریں تلات میں ڈیپٹی کمیشنر عزت نظیر بلوش نے وزیراعلا بلوچستان جام کمال خان کے خصوصی پن سے شہر کے مختلف علاقوں میں جاری زیر تعمیر سڑکوں کا معاینہ کیا اور ترقیاتی سکیموں کی میان کا جائزہ بھی لیا کلات شہر میں وزیراعلا بلوچستان جام کمال خان کے خصوصی پن سے اٹھارہ کلومیٹر سڑکوں کو پختا کیا جا رہا ہے جبکہ ایکسین سی این و محمد انور نچاری نے ڈیپٹی کمیشنر کو جاری کاموں کے حوالے سے بریفنگ دی اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر عزت نظیر نے کہا ہے کہ ترقیاتی سکیموں کی مات کے میار پر کوئی سمجھاتا نہیں کیا جائے گا کلات میں جاری سڑکوں کی تعمیر میں ناکست میٹریل کا استعمال کسی بھی صورت برداشت نہیں کریں گے میاری اور کشادہ سڑکوں کی تعمیر میں کسی قسم کی کمی کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے کلات میں تمام ترقیاتی کاموں بلخصوص سڑکوں کی تعمیر کے کام کی خود نگرانی کر رہا ہوں اور مکمل ہونے تک نگرانی کرتا رہوں گا انہوں نے کہا کلات شہر کی خوبصورتی کا راز انہی پختہ اور میاری سڑکوں میں پوشیدہ ہے کشادہ اور میاری سڑکیں کسی بھی شہر کی خوبصورتی میں بلا شبہ اہم کردار ادا کرتی ہیں منجاب حکومت نے عید الازحا کے آیام میں سمارٹ لاکڈاؤن کی تجویز پر غور شروع کر دیا سمارٹ لاکڈاؤن کے تحت عید الازحا پر پارکس اور تفریحی مقامات بند رہیں گے عید الازحا اور محرم میں کیسز بڑھنے کا خدشہ ہے تفصیلات کے مطابق وزیر علیہ عثمان بزدار کی حدایت پر کیابنیٹ کمیٹی برائے کرونہ اور ڈینگی کنٹرول کا خصوصی اجلاس منقض ہوا جس میں عید الازحا کے آیام میں سمارٹ لاکڈاؤن کی تجویز پر غور کیا گیا اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ عید الازحا پر پارکس اور تفریحی مقامات بند رہیں گے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ سکولوں کے ایڈمن آفیس کھولنے اور انتظامی عملے کو آنے کی اجازت دی جا رہی ہے تاہم طلبہ اور اساتذہ کو سکولوں میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی بلوجستان کے زلہ صحبت پورا گید و نوا کے مختلف علاقوں میں ٹڈی دل کا حملہ لاکھوں ایکڑ پر چاول کی فصل کاشت کو نقصان ہونے کا حدشہ ہے کسان اور ذمہ دار پریشان ہے اور زلہ انتظامیہ اور حکومت بلوجستان ٹڈی دل کو تلف کرنے کے لیے فوری طور پر اقدامات کیے جائیں گے اگر زلہ انتظامیہ اور حکومت بلوجستان نے ٹڈی دل کو تلف کرنے کے لیے فور اقدامات نہیں کیے تو گرین بیلٹ نصیر آباد جویین تباہی کا شکار ہو جائے گا یہاں کا ذمہ دار اور کسان حکومت بلوجستان ذلہ انتظامیہ سے فوری گمات کرتا ہے کہ ٹڈی دل سے فوری طور پر چھٹکارہ پایا جا سکے تاکہ آگے چل کر کسی بڑے نقصان سے بچا جا سکے تیرا مراجمالی کمیشنر نصیر آباد جویین آبت سلیم قریشی ڈیپٹی کمیشنر نصیر آباد حافظ محمد قاسم کاخر ڈیپٹی کمیشنر جافر آباد عبدالرزاق جتک س ای ایرگیشن انجینئر ریاض بلوچ اور ایکسین پٹ فیڈر کنال نسار احمد مغیری کے ہمراہ پٹ فیڈر کنال کی زیلی شاخوں چپل شاخ پیرو پل میر حسن بیدار سمیت دیگر شاخوں کا دورہ کر کے پانی کا جائزہ لیا اسسٹن کمیشنر غلام حسین بینگر تحصیل دار بہادر خان کھوسا سمیت دیگر افسران بھی ان کے ہمراہ تھے اس موقع پر کمیشنر نصیر آباد عبدالرزاق جویین آبت سلیم قریشی نے باتشک کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے دورے کا مقصد ذرائی پانی کے حوالے سے تمام صورتحال سے جائزہ لینا تھا تاکہ کسانوں کی مشکلات کا آزارہ کیا جا سکے انہوں نے کہا کہ ذرائی پانی کی منصفانہ تقسیم کے لیے محکمہ ایرگیشن کے ساتھ بینر انتظامیاں مکمل تعاون کر رہی ہے غیر قانونی واتر کورسز کے خلاف بلہ امتیاز کاروائی کی جا رہی ہے ہم کسی کے ساتھ نائنصاف ہی ہونے نہیں دیں گے پچ پیڈر کے نار کے اندرون میں زیادہ سے زیادہ رکوے پر فصلات کی کاشت کی جائے گی انہوں نے کہا زرائی پانی کی منصفانہ تقسیم کے عمل میں کسی قسم کی کتاہی ہر بزبرداشت نہیں کی جائے گی آئیے اب چلتے ہیں سبی جہاں پر بلوچستان عوامی پانچی کے زلائی صدر اور سلاشی قبیلے کے مطبئر شخصیت ملک اسفند خان سلاشی سبی میں سلاشی قبیلے کے افراد پر حملے کو چارگٹ کلنگ کرا دیتے ہوئے سبی پریس کلب میں اس وقت پرحجوم پریس کانفرنس سے خیتاب کر رہے ہیں مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس واقعے کو پولیس کو ایک اپنے لئے ٹیسٹ کیس لینا چاہیے تھا مگر بہت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو انچارج تھے وہاں کے جو چیک پوست دھانے کے وہ اس مرڈر کے بعد پانچ دن کی چھٹی لے کے گئے بجائے کہ وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرتے اور جو انویسٹیگیٹ کر رہے بندہ وہ بھی دو تین دن کی لیو لے کے چلا گیا ہے تو ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی نامعلوم پہ اگر ایف آئی ایر ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نام بتاؤ ہمیں نام بتاؤ دیکھ ہم وہ کیوں چھپاتے یہ تو پولیس کا کام ہے کہ وہ پتا کرے کہ بھائی کیا ہوا آج اس مرڈر کو دس دن ہونے والے مگر کوئی بھی کسی قسم کی ہمارے ساتھ کوئی بھی پولیس تاؤن نہیں کر رہے کسی قسم کی بھی کل کو تو اگر ہم اتجاج کرتے ہیں ہم اگلا اپنا جو لائے مل دیتے اس کی ذمہ دار پولیس ہوگی یہاں آئندہ پانچ سال حال یا تاریخ کے گرم ترین سال ثابت ہوں گے عالمی ادارہ برائے موسمیات کے مطابق آئندہ پانچ سال حال یا تاریخ کے گرم ترین سال ثابت ہوں گے جبکہ ان پانچ سالوں کے دوران عالمی درجہ حرارت میں ہر سال کم از کم ایک ڈگری سینٹی گریڈ اضافہ ہوگا عالمی ادارہ کے مطابق اگلے پانچ برسوں کے دوران مغربی یورپ میں مزید توفان آئیں گے جبکہ سال دوہزار بیس میں جنوبی امریکہ جنوبی افریقہ اور اسٹریلیا کے مطابد حصے زیادہ تر خوشک موسم کی لپیچ میں رہیں گے دوہزار بیس میں یہ رجحان جاری رہے گا اب تک کہ ریکارج کے مطابق گرم ترین سال دوہزار سولہ تھا جب ایل نینو موسمی رجحان نے عالمی درجہ حرارت میں اضافہ کر دیا تھا یہ ساری معلومات غیر متوقع نہیں ہیں جیسا کہ عالمی محکمہ موسمیات نے گزشتہ دسمبر کے آغاز میں کہا تھا کہ دوہزار انیس تاریخ کی گرم ترین دہائی کے اختتام کا سال ہے ایک اور موجل کی گاڑی میں رکس کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگی تفسیرات کے مطابق گزشتہ روز سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں معروف موڈل کومل جمیل کو جانس کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے کومل جمیل گاڑی میں موجود ہیں جبکہ بولی ووڈ گانے پر رکس کر رہی ہیں ویڈیو سے واضح ہوتا ہے کہ موڈل نے یہ ویڈیو اپنی مرسی سے بنوائی ہے تاہم یہ واضح نہیں ہو سکا کہ کومل جمیل نے یہ ویڈیو خود پوسٹ کی ہے یا پھر لیگ کی گئی ہے موڈل کے رکس کی یہ ویڈیو شو بز زائن نیوز نامی ٹویچر ہینڈل کی جانب سے پوسٹ کی گئی سارفین کی جانب سے موڈل پر تنقید کی جا رہی ہے کیونکہ موڈل نے انتہائی بولڈ انداز میں رکس کیا ہے اس سے قبل معروف ادکارہ نیلم منیر کے رکس کی ویڈیو بھی سامنے آئی تھی نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرکhd.tv اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز